امریکی سرکاری نشریاتی ادارے سی این این نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں فوجی آفریشن کے لیے فضائی حدود کے استعمال کے لیے امریکہ اور پاکستان معاہدے کے قریب ہیں اور بہت جلد ان دونوں کے درمیان معاہدہ تیفہ جائے گا سی این این کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ کے جانب سے امریکی عرقی نے کانگریس کو پاکستان کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے سے آگاہ کر دیا گیا ہے رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے فضائی حدود کے استعمال کے بدلے امریکہ سے انصداد دہشتگردی کے لیے امداد کی فراہمی کے ایم او یو کی خواہش کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان نے فضائی حدود کے استعمال کے بدلے بھارت سے تعلقات کے معاملے میں مدد کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے سینین کے ذرائع کے مطابق امریکہ سے پاکستان کے مذاکرات جاری ہیں سمجھوتے کو حتمی شکل نہیں دی گئی اور اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے جبکہ دوسری جانب دفتر خارجہ نے سینین کی جاری کرتا رپورٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک میں علاقہ سلامتی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں دیرینہ تعلقات ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ رابطے میں ہیں تاہم فضائی حدود کے استعمال کا کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا واضح رہے کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلے چند ماہ گزر چکے اور اب افغانستان میں طالبان کا مکمل کنٹرول بلکہ طالبان کی حکومت ہے شکست فردہ امریکہ دوبارہ افغانستان میں داخل ہونے کی کوشش میں ہے اسی کی ایک کڑی پاک امریکہ تعلقات ہیں امریکہ مسلسل ان کوششوں میں ہے کہ کسی طرح اسے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ وہ ایک بار پھر افغانستان میں موجود دہشتگرد تنظیموں کو نشانہ بنا سکے جن میں بالخصوص دائش خراسان ہے جبکہ پاکستان کے جانب سے امریکہ کو واضح کر دیا گیا تھا کہ وہ اب کسی دوسرے ملک کی جنگ میں نہیں کودے گا اس سے قبل امریکہ کے ایک نجی ٹی وی کے انٹرویو کے دوران صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ ایک بار پھر امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے دیں گے جس پر پاکستانی وزرعظم عمران خان نے کہا کہ absolutely not یعنی بالکل بھی نہیں یہ جواب پاکستان کی خارج و پالیسی اور امریکہ کو واضح پیغام دیتا ہے کہ پاکستان ایک پرام ملک ہے اور خطے میں بھی امن کا خواہش مند ہے اب امریکہ کا دعویٰ ایک طرف اور پاکستان کا اس سے انکار دوسری طرف مگر آنے والے وقت میں بہت سی چیزوں کے جوابات مل جائیں گے موسیقی